کہ وہ جو انکونسیسن رضی ہے سرپلس ہو کر کے اوپر نکلی آئی ہے اور ایگو کے سامنے ابھی تک نہیں پہنچی ہے تو وہ ڈیمن کے روپ میں یا مانا کے روپ میں ہمیں پریشان کر رہی ہے کہیں پیڑ پر سے آواز آ رہی ہے نمکڑا بولا نیم پہ نمکڑا بولا نیم پہ نمکڑا بولا نیم پہ نمکڑا بولا تو سارے کے سارے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں نمکڑے دیوتا کی پوجا کرنے کے لئے کیا کہہ رہے ہیں نمکڑے دیوتا یہ سارے جو آوازیں سننی سے ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہمارا شیب جو ہے اس ٹرونگ ہے جہاں اس کنڈلنے جانا تو وہ ان کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور دھکیل کے پھر سے وہ وہیں دارک چیمبر میں چلی جاتی ہیں اور دارک چیمبر میں چلی جاتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے کہ کالی نے بہوتوں کو کھا لیا وہ جو دارک مدر ہے وہ کھا گئی اس کو کہ ہمارے اندر جو ہے سیلف کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوتا ہے جس کو ہندی میں آتما کہتے ہیں یہ آتما جنم سے نہیں ملتی بچے کو اس کا بکاس ہوتا دھیرے دھیرے اور جب آتما کی بکاس کی طرف آتے ہیں سیلف کے بکاس کی طرف آتے ہیں تو یوں کوئی لگتا ہے کہ سیلف کے بکاس کے لیے بھارت میں جو کچھ راستے بتائے گئے ہیں اس میں سب سے بڑا راستہ جو بھارت میں بتائے گیا ہے تنتر کا راستہ ہے تنتر میں یہ ہوتا ہے کہ ناد کے ساتھ بندو جب بندو پیدا ہو جاتا ہے تو سیلف پیدا ہو جاتا ہے اب آتما آدمی کی اب تک آدمی بھٹک رہا تھا اور جب وہ بندو پیدا ہو جاتا ہے تو بندو پر سیلف پیدا ہو جاتا ہے اس پروسس کو کہا انہوں نے انڈیویجویشن برث آف سیلف اب اس برث آف سیلف میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی انکونسیس انرجی ہے وہ بالکل شانت پڑی ہوئی ہے وہ انرجی جو ہے کچھ کام نہیں کری ڈیولپمنٹ کا تو یہ کنڈلنی کی سوئی ہوئی ستھی ہے جب کنڈلنی سوئی ہوئی ستھی میں ہوتی ہے تو آدمی کی پرسنلٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ وکشت پرسنلٹی نہیں ہوتی ہے وہ آدمی بس بائیولوجیکل مین کی طرح کام کرتا ہے وہ آدمی اور کچھ نہیں کر سکتا تو تنتر والوں نے اس کنڈلنی کو ایک میسٹیریس شکتی بنا دیا یونگ نے کہا کہ ہم نے جب اس کو دیکھا وہ تنتر جو ہے کہیں بھی اس میں میسٹی نہیں ہے نہ جادو ہے نہ ٹونہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو مورا ظہار چکر میں آپ نے مانی ہے یہ مورا ظہار چکر جو ہوتا ہے یہ گلنگ اور گدا کے بیچ کی جو جگہ ہے وہاں پر مورا ظہار چکر میں کنڈلنی رہتی ہے کنڈلنی اوڑھم مکھی ہے یعنی نیچے کی طرف اس کا موہ ہے اوپر کی طرف موہ نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نیچے کی طرف موہ رہتا ہے اس میں صرف بائیولوجیکل آدمی رہتے ہیں بچے پیدا کر لو جانوانوں کی طرح سے اور کوئی آدمیس کا نہیں کرتا تو اس کنڈلنی کو جاگ کر کے ہم نے پرسنلٹی کو ڈیولیپ پرنٹ کرنا اب ہم نے برس جب پیدا کرنا ہے تو کنڈلنی کو اوپر کی طرف لانا اس کا موہ پر کو توٹھا رہا یعنی ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپرڈ مومنٹ آف دا انکونسس ہونے چاہیے یہ کنڈلنی چکے بلکل چھپی رہتی ہے دکھائی نہیں رہتی ہے اس لئے کنڈلنی کو ڈارک مدر کہا گیا ہے کنڈلنی جو ہے ڈارک مدر ہے یہ ڈارک مدر بلکل چھپی ہوئی ہے یہ انرجی ہماری ایسی انرجی جو لیٹنٹ انرجی ہے اس لیٹنٹ انرجی کو ڈیولپ کرنا ہے ہم نے تب جا کر کے انڈیویجوشن ہوگا تب جا کر کے ہماری آتما یعنی برت ہوگی تو اس کو جگانے کے طریقے انڈیا میں بہت سارے دی ہیں لیکن انہوں نے اس کو سائنٹیفک طریقے سے نرس پلوکس اس کا نام دیا تن تر میں چھے چکر مانے گئے ہیں تو انہوں نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو ریڈ کی ہیڈی ہے یہ ریڈ کی ہیڈی برین سے کنٹول نہیں ہوتی یہ اپنے آپ سارا کام کرتی ہے جیسے کہ ہم نے کیا کام کرنا یہ انکونشس ہوتی ہے ساری مومنٹ اس میں یہ انکونشس کا سارا بکاس ہے جیسے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے ایک دم سامنے سے ایک ڈون آ رہا تھا جس کو کہتے ہیں بھڑ اور بھڑا رہی ہے مجھے رکھ رہا ہے کہ وہ میں آنکھ پکاٹیں گے تو ایک دم ہاتھ ہو یہ اوڑ جاتا ہے اس کے لیے برین سے آرڈر لینے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں یہ ہمارے نرس کے جو پلوکسز ہیں وہ ریڈ کی ہیڈی میں ہیں چھے پلوکسز ہیں اور چھے چکر اس میں مانے ہیں تو یوں نے ان سب کو ایکسپلین کر دیا فیڈیولوجیکل ایکسپلینیشن آف آل چکر وہ چکر کو یہ آپ کے جو ہیں مستیریس چیزیں نہیں ہیں بلکہ فیڈیولوجیکل ہیں ایک ایک چکر کو اور وہی چکر وہی کام کرتے ہیں جو تنتر نکا ہے یعنی مرد ہر چکر جو ہے وہ کام کرے گا کہ ہماری انرجی کو ڈائیورٹ کرے گا اوپر کی طرف اب یہ انرجی کے نیچے کی طرف جا جاتی ہے تو آدمی زیادہ سیکسول ہو جائے گا اور سیکس کی اچھا بہت زیادہ ہو جائے گی اور انیمل کی طرح سے سیکس کرنے لگا لیکن اگر کنڈلی کو جگہ لیں اور اوپر کو اٹھا لیں تو جیسے ہمارے ہاں کہا گیا ہے بلکل اس ہی کو یوں نے سائنٹیفک ٹرمنالوجی میں کہہ دیا ہمارے ہاں کہا ہے کنڈلی کے جاگتے ہی اوڈ جو ہے عام بھاشہ میں اس کو بھی یہ کہتے ہیں تنتر کی بھاشہ میں اس کو اوڈ کہتے ہیں وہ اوڈ جو ہے اوڈھا مکھی ہو جاتا ہے اب وہ انرڈی جو ہے سیکس انرڈی وہ لور پورسن کی طرف نہیں جائے گی ہمارے لور اور نیچے کا چکر جو ہے سارے لور پورسن کو وہی یعنی ہمارے پیروں کے مومنٹ کو پیر کیسے چلیں گے کیا کریں گے پیر کہاں پیر کھلیں گے کہاں پیر جڑیں گے ان کو بھی اور ہمارے جو بھی ہمارے لور پورسن کی انرڈی ہے اس سارے کو مولا دھار چکر ہی کنٹرول کرتا ہے اب اس مولا دھار چکر کو اگر ہم نے جگہ لیا کنڈلنی کو ہمارے یہاں جگہ نہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ آف دی پلوکسز تو ہم نے جو اس پلوکسز کو اگر ڈیولپ کر لیا تو کیا ہوگا کہ ہماری جو انرڈی ہے جو ہماری لائف انرڈی ہے یہ جو ساری ہماری شکتی ہے یہ لائف شکتی ہے پریزرونگ شکتی ہے مدر ہے یہ مدر ہماری نیچرل پریزرور ہوتی ہے نیچرل پریزرور جو ہے مدر مانی جاتی ہے تو یہ مدر جو ہے مدر بڑشف کہتے ہیں اس لئے بہت زیادہ انڈیا میں بہت زیادہ چلتا ہے کیونکہ مدر بڑشف کے دورہ ہی ہم کرتے ہیں اپنے انرڈی کو کنٹرول جب یہ انرڈی اٹھتی ہے تو ہمارے ہم یہ کہا گیا ہے کہ اوڈ جو ہے جب اوڈا مکھی ہو جاتا ہے تو پھر ہم سیکس پر توری طرح کنٹرول کر لیتے ہیں سیکس ہمارے حساب سے جو ہمارا برین میں جہاں شب بیٹھے ہوئے ہیں وہ برین کے حساب ریزن کے حساب سے چلے گی آٹومیٹیکل ہی کرنی ہوگی تو وہ کنڈلنی کو انہوں نے بدل دیا پلکسز میں سب سے پہلا جو نیچے جو سب سے پہلا اس کے بعد انہوں نے بالکل وہی کنڈلنی والے لیے اگلا جو ہے سودشتان چکر ہے سودشتان چکر جو ہے ہمارے اسٹمک کی آنٹوں کی سب کی کوکل رو کرتا ہے انہوں بھی کہا کہ ہمارے ریڈ کی ہیڈی میں جو پلکسز ہیں اس میں جو اگلا پلکسز ہے وہ یہی کام کرتا ہے ایک آدمی کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ لیٹرین رکھتی نہیں ڈائریہ ہو جاتا ہے اس کو ایک آدمی ایسا ہے جو اپنی اس کو ریٹین بھی کر سکتا سارے اس کو اسی طرح بھوک جو ہے آدمی کو کچھ آدمی ایسے ہیں کہ انہیں بھوک لگتی نہیں کچھ آدمی ایسے ہیں بہت بھوک لگتی ہے کچھ آدمی زیادہ کھانے والے بن جاتے ہیں تو اس پلکسز کو جو ہمارا دوسرا پلکسز ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم نے سائنٹیس کے لیے ریگولیٹ کرنا ہے آدمیٹک ہیں ہی سارے یہ برین سے نہیں ہوتے یہ کوئی اندر کی شکتی جو ہے اس کو آتونومس پاور ہے یہ آتونومس پاور کونسی ہے انکانشس یہ انکانشس کی پاور دھیرے دھیرے سارا کام کرتی ہے ہماری ریڑ کی ہڈی کے دورہ کیونکہ ہماری ساری نرس جو ہیں اسپائنلل کورڈ کے اندر ساری بچی ہوئی ہیں تو اسپائنل کورڈ کی نرس میں جب ہمارا ایک پلوکس جائے گا جو ہمارا سیکنڈ جس کو تنتر میں سودستان کا ہے انہوں نے اس کو کچھ اور انگریزی میں پتا ہی کیا بیماری میں نام رکھا ڈاکٹروں نے تو وہ سارے ہمارے اس کو کنٹرول کرے گا اس کے بعد ہمارا منی پرچکر آئے گا یہ منی پرچکر بھی ہمارے سارے جتنے اور لیور ہے کڈنی ہے ان سب کو کنٹرول کرنا والا ہے انہوں نے وہ تنتر والی چیز ہٹا دی اس میں سے اور یہ کر دیا کہ اسپروکس اس کو دیولپ کرو آٹومیٹکلی جبھی ڈیپ ہوگا تو اب یہ لیور جو ہے ہمارے کیسے تھوڑی کام کرتا اپنے ہم تھو جاتے ہیں تب بھی کام کر رہا اور یہ ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں ہمارے نر پرچک سے ٹھیک کام کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک کام کر رہا سارا نہیں تو گڑبر ہو جائے گی سارے کسی کا لیور خراب ہو جائے گا کسی کا کٹنی خراب ہو جائے گا تو یہ ہمارا تیسرا پرچک سے جو ہے جس کو ہم نے مانیپور کا چوتھا ہمارا جو ہے تنٹر کا اس کو انہوں نے کیوں ہردے کے ساتھ ہوا کارڈک سینٹر یہ کارڈک سینٹر جو ہے ہمارے ہردے کی دھڑکن ابھی سامنے سے کوئی خطرہ سامنے سے آرہا ہے تو ہردے اپنے آپی مرین اس کو آرڈر نہیں کرتا آٹومیٹ کی اندر سے انکانشس آرڈر دیتا ہے وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے آئیز پلپلیٹ اپنے آپ ہی آنکھیں پھیل جاتی ہیں اور ہارڈننگ آف مسلس ہو جاتا ہے ہمارے اندر سے آٹومیٹ سسٹم جو ہے یہ آرڈر کرتا ہے مسلس کو مکہ مارو تو یہ ہاتھ جو ہے ساری انرجی ہماری یہ ہاتھ میں کنسیٹریٹ ہو جاتی ہے اور ہاتھ میں کنسیٹریٹ ہو کے اتنی زور کا مکہ پڑتا ہے سادھاران آدمی کا مکہ اور وہ جو اس سمیں ہا رہا اور اگر دیکھا شامنے شیر آرہا ہمیں جڑ سکتے تو وہ آٹومیٹ نروس سسٹم جو ہے ہاتھوں کو آرڈر نہیں دے گا وہ مسلس پیر کے مسلس کو کہے گا تیزی سے بھاگو اب یہ آٹومیٹک ہو جاتا سارا کا سارا کام اس میں گرین کے دوئے میں پڑتے اس طرح سے انہوں نے سارے چکروں کو سائیکولوجیکلی فیزیولوجیکل جو نرس ہیں ہماری وہ نرس کے پلوک سدوانے بچھے ہیں ہماری سنائیو کے بچھے ہیں سنائیو منڈل میں ہی تیہ ہو جاتا ہے سینٹرل برین نہیں آتا ہے اب یہ کونسسنس نہیں آئی ہے اب یہ دھیرے 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 جب چلیں گے جب یہ ہماری انکانسس کی انرڈی سب نکل جائے گی نکل کر کے جب پہنچے گی اور سینٹرل برین میں جائے گی پہنچے گی تب کیا ہوگا کہ ہم اس پلوک سے اس کو بھی ریگولیٹ کرنے گا ابھی تو پلوک سے سارے ہمارے بیہیوئر کو آدمی ڈڑتا پہلے ہے بعد میں پتہ لگتا ہے میں کیوں ڈڑا رات کو اگر سپنے میں بھوت دکھائی دیرے گے پہلے آدمی چیکھے گا پھر کہے گا بھوت دکھائی دیرہا اسی طرح سے آدمی کے سامنے بھیڑی آیا پہلے وہ کانپ نہ لگے گا وہ ہنوان چالیسہ بھی بھوت لائے گا میموری ڈاث ہو جائے گی بھیڑی آ رہا ہے جہنمان گین گنساگر اب اس آگلہ وہی آدمی آگا جہنمان گین گنساگر جہنمان گین گنساگر سارا بھول گیا بعد میں پھر اس کو جب برین میں ہوگا شانت ہوگی تو یہ آٹومیٹکل ہی ہو جاتے ہیں آٹونومس نلو سسن تو اس طرح سے انہوں نے سارے چکروں کو جتنے بھی تنتر کے چکر ہیں ان کو برین آٹونومک برین سے جوڑ دیا آٹونومک برین جو ہے وہ آنکنٹرولی و آنکونسس سے گورن ہوتا ہے یعنی اس کو کندللی شکتی گورن کرتی ہے اسی طرح سے یوں نے کہا کہ وہ جو شیڈو ہے وہ جو ڈارک مدر ہے وہ آٹومیٹک کام کرتی ہے سارا کے سارا ان کو کرنا کے لئے اب جب یہ اوپر پہنچتی ہے انرڈی تو سرپلس انرڈی کیا کرتی ہے یہ سرپلس انرڈی بڑی ڈراؤنی ہو جاتی ہے اگر ہماری ایگو سٹرونگ ہے یہ سرپلس انرڈی جو ہے کیا کرتی ہے ڈیمن کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے کوئی پریت کھڑے ہیں اس کو مانا کہتے ہیں وہ انگریزی میں مانا کا شبد ہوتا ہے پیڑوں پر رہنے والے لوگ مانتے تھے پیڑوں میں بھی بھوت رہتے ہیں جہنی تو مانتے ہیں نمکڑا رہتا ہے نیم کے اوپر اس کی پوجا کرنے جاتے ہیں نمکڑے کی ہمارے یہاں پیپل کے اوپر برماجی رہتے ہیں اس طرح سے کچھ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کو تو مانا کی طرح سے جیسے مانا ہم جان مانتے ہیں پیڑوں میں جاندہ اس طرح سے وہ بھوت پر اس کے روپ میں سارا ہمارے سامنے سرپلس انرجی آتی ہے انکانشس کی اگر ہماری وہی سٹونگ ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ اس کو پیچھے پر دھکیل دیتی ہے اور جیسے اس کو پیچھے دھکیلتی ہے انکانشس میں تو ہمارے من میں ایک بھات آتا ہے کہ اس ڈیمن کو کالی ماتا کھا گئی اس کو اس کے ہم کالی ماتا کی پوجا کرتے ہیں کہ بھوتوں پریت کو تم کھانا والی ہو تم ہی کھاؤ گی ان کو یونگ نے ان کو بھوت پریت کی بات کی وجہ ہے مانا کہا مانا مانے ایسی بھوت پریت جو پیڑوں پر رہتے ہیں اور ہم کہا یہ ہماری مانا جیسی شکتیاں ہمیں دکھائی دینا لگتی ہیں وہ ڈیمن کے روپ میں آتی ہیں اگر ہمارا برین جو ہے یعنی جس کو ہمارے آج تنطل میں شیو کہا ہے تو یہ شیو اگر پاور فور ہے اور کنڈلنی اس سے ملنے کے لئے گئی ہے تو کنڈلنی کے اندر اگر کوئی ایسی شکتی ہیں سرپلہ شکتی ہیں وہ بھینگ کر روپ میں گئی ہے تو ہمارا برین اگر پاور فور ہے شیو پاور فور ہے تو وہ اس کو پھینک دیں گے پیچھے اور جب پھینکیں گے تو ہمیں یہ لگے گا کہ اس ڈیمن کو وہ جو کالی ماتھی وہ کھا گئی چھیڑو تو اس طرح سے یونگ نے ایک الکیمی پوری کتاب لکھی اس الکیمی میں اس نے سب کہا کہ یہ جو ہماری کالی یہ جو ہماری ڈارک شیڑو ہے یہی وہ کالی مدرگ ہے یہ ڈارک شیڑو کالی ہے اور ہمارا ریزن جو ہے جو بدھی ہے اب جب بدھی پہ جائیں گے تو تھوڑا بہت وچار کریں گے ابھی تو آج یہیں تک کریں گے تو جب ہم بدھی پہ پہنچیں گے ریزن پہ پہنچیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ریزن سے کس طرح سے کنٹرول ہو جاتی ہے اور ریزن پہ جا کر کہ جب ہم پہنچیں گے تب پتہ لگے گا کہ یہ ڈارک مدر جو ہے یہ کہاں سے ریگولیٹ ہوگی جب یہ شیف کے پاس پہنچ جائے گی جب تک وہاں نہیں پہنچے گی تب تک یہ آٹومیٹک کام کرتی رہ گی آٹومیٹک کام کرتی تو یہ بڑی پاورفول انرجی ہے بہت زیادہ پاورفول ہے یہ اتنی پاورفول ہے کہ آدمی کو کھا جائے ہم اس کو مانتے ہیں کہ کالی تو ایسی ہے کھپر لے کر کے خون پیتی ہے تو یہ کسی طرح سے ہمارے پلوکسز ڈسٹرپ ہو جائیں چھے پلوکسز ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ ہمارے اندر ہی اندر کہیں کسی کا کڈنی خراب ہوگا کسی کا ہارٹ ہوگا اندر ہی اندر خون پیتی رہتی ہے پھر اس کو شیف کنٹرول کرتا تو ہم نے وہ شیف کا شبد کندلنی کا شبد یہ سارے ہٹا دیئے اب یونگ ایک بات اور کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے حالانکہ یونگ نے بہت ڈیٹیل میں کیا ہے یونگ نے کہا ہے کہ الگ الگ پلوکسز میں الگ الگ پتیاں کیوں ہوتی ہیں پہلا چکر ہے اس میں دو پتیاں ہیں تیسرا چکر جو ہے اس میں پانچ پتیاں ہیں چوتھا چکر جو ہے اس میں آٹھ پتیاں سدل کمل ہے یہ جو پتیاں ہیں یہ ان سارے نرس پلوس کی شکتیاں کس شکتی کو کتنا کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہاں تاہاں کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری کی ساری پتیاں نہیں ہیں جن کو لوگ جادو کے ساتھ سے کہتے ہیں کہ ٹن ٹن اوہ اینگرین ایسے یاد کرو گے تیسارا انہوں کا یہ سب جو ہیں یہ مطبع بیگیانک چیزیں ہیں کہ اس پلوکس کو اس طرح سے ریگولیٹ کرنا پڑے گا یہ ہمارے چھے پلوکسد ہیں ان کو اس طرح سے ریگولیٹ کرنا پڑے گا تو اگر ہم اس کو ریگولیٹ کر دیں گے تو ہماری ہیلتھ ٹھیک رہ گے اگر اس کو کرنے ہی کر سکیں گے جو پلوکسد خراب ہو جائے گا وہیں پر گر پڑ ہو جائے گی ساری تو اس طرح سے یونگ نے بہت بڑا سسٹم بلایا جو ہمارے تنٹر سے لے کر کے اور یہ انہوں نے کہا کہ تنٹر کوئی میجیک نہیں ہے سارے پلوکسد جو ہے ہماری آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ریڑ کی ہیڈی میں سارے پلوکسد دکھائی دیتے ہیں تو اس پر کل دیکھیں گے کہ یہ شیب جی کے پاس جب پہنچتی ہے تو کیسا ہے اس میں سے چار چیزیں نکلتی ہیں تنٹر کو جو تانترک میسیوز کر رہے ہیں تنٹر نہیں ہے آپ کوئی سبی پلوکسد اب تو سارے وہ بن گئے ریڈییشن وغیرہ کے ذریعے سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ نرس سسٹم کیسے کام کر رہا نہیں تو یہ چھپے روپ میں کام کرتا پہلے تو یہ ریڑ کی ہیڈی کے اندر جو خاری جگہ ہے ساری ہماری اس کے اندر چیز ایک جائد بھووت ہی سوفٹ اور کومت چیز جا رہی ہے اوپر تک جو اس نرس جی کے راستہ بناتی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہماری جو ہے سوشمنا ناڑی ہے وہ سوشمنا ناڑی نہیں ہے وہ ہمارا ناڑیوں کا ایک جال ہے سنائیو جن کو کہتے ہیں سنائیو تنٹر ہے وہ سنائیو تنٹر جو ہے ریڑ کی ہیڈی سے جاتا ہے سارا اسپائنل کورڈ کے اندر سے جاتا ہے بالکل ویسے ہی جیسے تنٹر میں بات کئی ہے ایسے ہمارے ہاں فیڈیولوجیکلی میڈیکل سائنس بھی ہی مانتی ہے کہ وہ ایک نرس کا سسٹم جا رہا ہے اس نرس سسٹم بڑی سوفٹنس ہے وہ ذرا بھی کسی طرح سے بگڑا جا ہے تو وہ ہی گڑڑ ہو جاتی ہے سارے کی سارے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سارے تنٹر کا رہصر جو ہے وہ فیڈیولوجیکلی میڈیکلی سب کھولا جا سکتا ہے اور اس کو سائنٹیفکلی سٹڈ کیا جا سکتا ہے تنٹر کو بالکل ہی انہوں نے نکال دیا کہ تنٹر میں کوئی میڈیک نہیں ہے تنٹر میں جس کو ہم بھوت ویڈیا کہتے ہیں وہ بھوت ویڈیا کیا ہے کہ وہ جو انکونسیسن رضی ہے سرپلس ہو کر کے اوپر نکلی آئی ہے اور ایگو کے سامنے ابھی تک نہیں پہنچی ہے تو وہ ڈیمن کے روپ میں یا مانا کے روپ میں ہمیں پریشان کر رہی ہے کہیں پیڑ پر سے آواز آ رہی ہے نمکڑا بولا نیم پہ نمکڑا بولے نیم پہ نمکڑا بولے نیم پہ نمکڑا بولے تو سارے کے سارے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں نمکڑے دیوتا کی پوجہ کرنے کے لئے کیا کہہ رہے ہیں نمکڑے دیوتا یہ ساری جا آوازیں سننے سے ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہمارا شیب جو ہے سٹھونگ ہے جہاں اس کنڈلنے جانا تو وہ ان کو پیچھے دھکیل دیتا اور دھکیل کے پھر سے وہ وہیں ڈارک چیمبر میں چلی جاتی ہیں اور ڈارک چیمبر میں چلی جاتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کالی نے بھوتوں کو کھا لیا وہ جو ڈارک مدر ہے وہ کھا گئی اس کو اس ڈیمن کو کھا گئی تو یہ سارا کا سارا اس نے کہا کہ اس میں کوئی ماجیک نہیں ہے یہ سب سائنٹیفک ہے تنتر سارا کا سارا سائنٹیفک سسٹم ہے پوری الکیمی کتابی اس بات پر لکھ دیئے تو پوری کتاب میں سارے کے سارے بہت سارے سیمبل ہیں سیمبل کا میں نے جیسے کہا کہ اگر ہم سیمبل کو ایکسپلینٹ کرنے لگے تو پورا ایک دن سیمبل میں ہی لگ جائے گا لیکن یہ ساری سیمولک چیزیں جو ہیں ان کو میڈیکلی اور سائنٹیفکلی سٹڈی کرنا چاہیے یہ جو تانترک جو ہیں یہ لوگوں کو جو کرتے ہیں کہ تیرے پر بھوت آ گیا تیرے پر نمکڑا آ گیا تیرے پر یہ آ گیا یہ تانتر کا مسیود کرتے ہیں تانتر میں کوئی مسٹری نہیں ہے اور اب تو یوں کے بعد تو بہت ساری چیزیں نکلی آئیں کہ ان نر پروکسز کو آپ ایک ایک سری جیسی کوئی چیز نکلی آئی ان کو آسانی سے دیکھ سکتے سارے نر سسٹم کیسے چل رہے ہیں سارے کے سارے اب تو صاف دکھائی دے جاتے ہیں کئی بھوت پریت کا سوال ہی نہیں یا میجک کا سوال ہی نہیں اب تو سارے پروکسز نرس کے ان سے دیکھ لی پہلے بھی کوشش کرتے تھے ایک سری سے دیکھ لو یا کسی چیز سے لیکن اب بہت سارے ینتر اس کو ریڈیشن سسٹم کہتے ہیں تو یہ سارے اس سے نکلی آیا ہے تو اب تو بالکل ہی تانتر کہیں بھی میجک رہا ہی نہیں اب تو سارا سائنٹیفک بن کر کے کھڑا ہو گیا ہمارے سامنے تو یہ یوں کی بہت بڑی دین ہے کہ انہوں نے تانتر کو سائنٹیفک آدھاروں پر کھڑا کر دیا سائنٹیفک آدھاروں پر کھڑا کر دیا